الثقلین الجن والانس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح جن اور انس دونوں کے لئے بھیجا رہا تھا ما معنی هذا معنی هذا انہ کل من بلغته دعوة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یؤمن به فہو کافر کفراً اکبر نعم اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جائے اور آپ پر وہ ایمان نہ لائے تو یہ کفر اکبر ہے نعم الى ماذا یدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے یدعو الى التوحید وینذر عن الشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی طرف دعوت دیتے تھے اور شرک سے روکتے تھے نعم فرضت علیہ الصلوات المفروض الخمس لیلہ الاسراء والمعراج فرض اللہ سبحانہ وتعالی فوق سبع سماوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی اسراء میں راجوالی رات میں اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان پر بلائیا وہاں پر فرض کیا پانچ وقت کی نماز نعم صلی اللہ بمکہ ثلاث سنین قبل الہجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تین سال تک ہجر سے پہلے نماز پڑھتے رہے نعم ثم هاجر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ اس کے بعد آپ نے ہجرت کیا مکہ سے مدینہ کی طرف وفرضت عليه بالمدینہ بقیت شراع الاسلام اور جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچ گئے تو دین کی بقیت چیزوں چیزیں خرص کی گئی جهاد اور آذان اور عمر بالمعروف والنی عنه من کر یہ ساری چیزیں مدینہ میں فرض بھی نعم مات علیہ السلاة والسلام ودفن بالمدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد انتفار ہویا اکبر اللہ سبحانہ و تعالی به هذه الدین اللہ کے نفیل صلی اللہ مللہ اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا وهذا من نعم اللہ سبحانہ و تعالی انہ هذا الدین کم اللہ لا استطيع احد اضافت بدعہ الى هذا الدین اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا نعمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کیا اور آدمی دین بدعہ اس کے اندر جو ہے جائز نہیں لم يترک خیراً يقرب الى اللہ الاوامر به کوئی بھلایی اللہ کے نبیرے نہیں تردائی حتى کی ہمیں اس کی طرف بھلایا داوت دیا بتا دیا ولا شرن اللہ حذر من اور کوئی ایسی بھلایی لہیمتی جسے آپ نے دھلایا لہو اور سب سے بڑی جو بھلایی ہے اس میں وہ توحید ہے اور سب سے بڑی بھلایی جسے آپ نے دھلایا وہ شرک ہے نعم هذا ما يتعلق بشئی من الاصل الثالث من الاصول الثلاثہ یہ اصول الثلاثہ کی تیسری قسم جو شیف نے مقصر بیان کیا الواجب علينا قراءت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برواجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرت کو ہم پڑھائے نعم یبقا معنا القسم الاخیر خاتمت هذا المتن المبارک اب آخری قسم جو بچی ہے اس کی تیس مطن کی وہ خاتمہ ہے نعم الخاتمہ ذکر فيها المؤلف رحمه اللہ تعالی ما تعلق بالایمان بالیوم الآخر خاتمہ میں مصنف رحمه اللہ نے ذکر کیا ہے جو يوم الآخر سے تعلق رکھتا ہے والہجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام اور ہجر کے بارے میں بلد الكفر سے بلد الاسلام پر ہجر کرنے کے بارے میں جو ہے ذکر کیا ہونے وانا باقی الى قیام الساعة اور یہ بتایا ہے کہ قیامت تک جو ہے یہ ہجر باقی رہے گا نعم وذکر ان الموحد لابد له قبل ان يؤمن باللہ لابد له ان يکفر بالطغوط اولا قاتل سب سے پہلے انسان کو اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے تمام معبودہ رنی باطلہ کی تکفیر غروری ہے ماہوالطاغوت طاغوت کسے کہتے ہیں الطاغوت من الطغیان طاغوت کہتے ہیں طغیان سے مشتق اننا لما طغ الما یعنی تجاوز الحد طغیان کے معنی ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا فما تجاوز به العبد حد یا تجاوز العبد بعض الناس عندنا یا تجاوز وَيَعْبُدُ الْأَحْجَاقُ وَالْأَشْجَاقُ بلدہ اللہ کے عبادت میں جو ہے حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ پتھر کی سورج کی اور بھی دیگر چیزوں کی عبادت کرنے لگتا ہے یا عبدالشمس القمر سورج اور چاند کی عبادت کرتا ہے یا عبدالدواب جانور کی عبادت کرتا ہے یا عبدالجن والملائکہ والانبیاء والرسول علیہ الصلاة والسلام انبیاء کی وزی کی سب کی عبادت کرنے لگتا ہے نعم رسول کی عبادت فَإِذَا تجاوز العبد جب بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ وہ دوسری کو مابوس بنا لیتا ہے اسی طرح سے جو ہے ہم علماء کی وعمراء کی اطاعت میں حد سے تجاوز نہ کریں کہ اللہ کی معصر میں پڑ جائیں موسیقی